ہیلو ایبری ون بیلکن بیو چینل دوستو چال سمیں دوری کے پار ٹو میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ ویلو بدلنا سیکھیں گے ٹھیک ہے اور بھی ادھر کوششن لگائیں گے ان سبھی ویڈیو کے جو لنک ہے آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے اور پلی لیشٹ آپ کے لیے بنا دی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر سمجھ لیتے ہیں اگر مان لیتے ہیں کوئی بھی ویلو کلو میٹر پرتی آور میں دی گئی ہے ٹھیک ہے اور وہ کس میں بدل نہیں ہے میٹر پرتی سیکنڈ میں بدل نہیں ہے کس میں بدل نہیں ہے میٹر پرتی سیکنڈ میں بدل نہیں ہے اگر کوئی ویلو کلو میٹر پرتی آور میں دی گئی ہے اور وہیں میٹر پرتی سیکنڈ میں بدل نہیں ہے تو اس میں ہم لوگ کیا کریں گے پانچ بٹے اٹھارہ کا گھڑا کریں گے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کو کیسے دیکھئے سمجھ لیتے ہیں کلو میٹر پرتی آور لکھیں گے ٹھیک ہے براور لگائیں گے دیکھئے ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ایک ہزار میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک آور میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں چھتیس سو سیکنڈ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اگر سولف کریں گے پورا کا پورا اگر ہم لوگوں نے سولف گیا تو یہاں پر اوپر آ جائے گا پانچ اور نیچے آ جائے گا اٹھارہ ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اسی طریقے سے ہم لوگ میٹر پرتی سیکنڈ کو بدلیں گے ٹھیک ہے میٹر پرتی سیکنڈ میں اگر کوئی ویلو ہے اور یہ بولا جائے کہ کلومیٹر پرتی گھنٹے میں بدلنی ہے کلومیٹر پرتی گھنٹے میں بدلنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا تو کرنا پڑے گا یہاں پر اٹھارہ وٹا پانچ سے ہم لوگ گھڑا کریں گے کس میں میٹر پرتی سیکنڈ میں یہ بدلاؤ ہے اس طریقے سے ہم لوگ سوال کو سول کریں گے اب یہ والا سوال دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا ہے کہ بہتر کلومیٹر پرتی گھنٹے کو میٹر پرتی سیکنڈ میں بدلنا ہے تو بہتر کلومیٹر پرتی گھنٹے کو یہاں پر کیا کونسی ویلو کلومیٹر کو میٹر پرتی سیکنڈ میں بدلنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ویلو میں پانچ وٹے اٹھارہ کا گھڑا کرنا پڑے گا تو یہاں پر کیا کریں گے دیکھئے بہتر گھڑے پانچ وٹے اٹھارہ جیسے ہی پانچ وٹے اٹھارہ لگا دیں گے یہ پوری کی پوری ویلیو میٹر پرتی سیکنڈ میں بدل جائے گی ٹھیک ہے اسے ہم لوگ سوال کریں گے اٹھارہ چوکے بہتر اور پانچ چوکے بیس تو کتنا آ جائے گا بیس میٹر پرتی سیکنڈ ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کا اُلٹا دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا پڑے گا دیکھئے پندرہ میٹر پرتی سیکنڈ کو کلومیٹر پرتی آور میں بدلنا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے پندرہ گوڑے اس کا اُلٹا کریں گے یہاں پر کیا کرنا پڑے گا اٹھارہ بٹے پانچ سے گوڑا کرنا پڑے گا پانچ تیا پندرہ ٹھیک ہے اٹھارہ تیا کتنا ہوتا ہے چوون ہوتا ہے ٹھیک ہے چوون کلومیٹر پرتی آور ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے بدلہ آ گیا ٹھیک ہے اس میں بھی یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں دوسرے سوال دیکھ لیتے ہیں ہے پہلے پارٹ جیسا ہی سیم ٹو سیم لیکن لاشٹ میں کیا بول دیا گیا ہے کہ لاشٹ میں ہم لوگوں کا جو آنسر ہے وہ کلومیٹر پرتی آور میں آنا چاہیے ٹھیک ہے ایک وقتی دوارہ بارہ سو میٹر کی دوری چالیس سیکنڈ میں پار کرے تو اس کی چال گیاد کرنی ہے تو ہم لوگوں کو کیا پتا کرنا ہے چال پتا کرنی ہے چال کا سوتر لکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہ دوری لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے دوری قسم میں ہے میٹر میں ہے تو دوری برابر بارہ سو میٹر ٹھیک ہے یہاں پر سمیہ لکھ دیتے ہیں سمیہ کیا ہے چالیس سیکنڈ ٹھیک ہے یہاں پر چال کا سوتر لکھیں گے چال برابر دوری بٹے سمیہ ٹھیک ہے دوری کتنی ہے بارہ سو ٹھیک ہے سمیہ کتنا ہے چالیس اسے کاٹیں گے چار تیا بارہ یعنی کہ یہاں پہ آگیا تیس ٹھیک ہے تو یہاں پر تیس میٹر پرتی سیکنڈ میٹر پرتی سیکنڈ ٹھیک ہے اب کیا بولا گیا ہے کہ سوال میں کلومیٹر پرتی آور میں اسے بدلنا ہے ٹھیک ہے بدل لیں گے یہاں پر کیا ویلیو ہم لوگوں کے سامنے دی گئی ہے تیس دی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میٹر پرتی سیکنڈ کے لیے ہم لوگوں نے کیا بولا تھا کہ اٹھارہ بٹا پانچ سے ہم لوگوں کو گناہ کرنا پڑے گا اگر ہم لوگوں کو کلومیٹر پرتی آور میں بدلنا ہے تو ٹھیک ہے تو یہاں پر اٹھارہ بٹے پانچ سے گناہ کریں گے ٹھیک ہے اٹھارہ بٹے پانچ ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہو جائے گا پانچ چکے تیس اٹھارہ کا چھے میں گناہ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا چھنگ ایک سو آٹھ ٹھیک ہے کتنا آ گیا کلومیٹر پرتی آور نہیں آپ کا کیا ہو جائے گا آنسر ہو جائے گا تیسرے سوال دیکھ لیتے ہیں دو کار کی چال کا انپاد چار انپاد پانچ ہے تو سمیہ کا انپاد بتائیے یہ بہت زیادہ سرال ہے ٹھیک ہے بس چھوٹا سا کونسیپٹ لگے گا اس میں ٹھیک ہے دو کاریں مان لیتے ہیں یہاں پر دو کاریں بنانی تو نہیں آئیں گی لیکن پھر بھی اس قریقے سے ایسے کر کے سمجھانے کے لیے بس بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے دو کاروں کی چال کا انپاد چار انپاد پانچ ہے ٹھیک ہے سمیہ کا انپاد بتانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک بات یاد رکھئے اور ایک بات سمجھئے بہت اچھے سے ٹھیک ہے یہاں پر چال لکھ دیتے ہیں چال اور یہاں پر سمیہ لکھ دیتے ہیں مان لوگی اگر آپ کو کہیں پر پہنچنا ہے اس کی دوری کتنی ہے پچاس کلومیٹر کی ہے آپ کو اگر جلدی پہنچنا ہے بہت جلدی جلدی چل رہے ہو اور پیدل ہی جانا ہے مان لیتے ہیں آپ کو پیدل جانا ہے آپ دوڑنا شروع کر دیے کیسے بھی آپ وہاں پر پہنچنا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی چال بڑھائی لیکن یہاں پر ہو گیا رہا ہے جیسی چال بڑھائیں گے بیسی کیا ہو جائے گا سمیں کم ہو جائے گا اگر اس کے بپریت آپ یہ سوچ لو کہ مان لیتے ہیں کہ آپ کو آرام سے جانا ہے پچاس کلومیٹر کی دوری کتنے بھی سمیں پوری ہو مجھے کوئی مطلب نہیں ہے اور اب آرام سے چلنا شروع کیے مان لیتے ہیں بہت آرام آرام سے چلے تو پھر کیا ہے چال آپ کی ہو گئی سلو آپ کی چال ہو گئی کم جب کم چال ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ وہاں پہ دیری سے پہنچیں گے اس کا مطلب ہے سمیں آپ کا کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا یہاں پر سمیں لکھ دیتے ہیں اور یہاں پر چال لکھ دیتے ہیں یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں تو یہاں پر ایک لائن لکھیں گے چال سمیں کے بپریت ہوتا ہے چال سمیں کے بپریت ہوتا ہے اب یہاں پر دھیان دیجئے چال آپ کی کتنی ہے چال ہے آپ کی چار انپاد پانچ ٹھیک ہے چال سمیں کے بپریت ہوتا ہے تو سمیں کتنا ہوگا سمیں برابر اس کو الٹا کر دیں گے پانچ انپاد چار یہی آپ کا کیا ہو جائے گا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تیسرا سوال دیکھ لیتے ہیں تین سائیکل کی چال کا انپاد دو انپاد تین انپاد پانچ ہے تو سمیں کا انپاد بتائیے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس میں سائیکل بنائیں گے ٹھیک ہے سائیکل بنانا تو نہیں آتا لیکن کوسس کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر اس طریقے سے لائن کر کے ٹھیک ہے پہلی سائیکل ہو گئی یہاں پر یہ آپ کے سامنے دوسری سائیکل ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے میرا رائٹنگ گھراب ہے دوستو ٹھیک ہے میرا ماننا ہے جس کی آرٹ اچھی ہوتی اس کا رائٹنگ بھی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے چاہے اس کو آرٹ پسند ہو یا نہ ہو لیکن اس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ کچھ بنائے اور اس سے بن جائے ٹھیک ہے لیکن مجھ سے نہیں بن باتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے تین سائیکل ہو گئی ٹھیک ہے چال کتنی دی گئی ہے چال کا انپاد لکھیں گے چال دی گئی ہے دو انپاد تین انپاد پانچ ٹھیک ہے اب یہاں پر پسلے سوال میں ہم لوگ سمجھ چکے ہیں چال سمجھ کے ببریت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے دیکھئے سمجھ یہ دھیان سے یہاں پر یہ جو دو ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اس کی ویلی لکھنی ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا اس کو چھپانا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے چھپا دیا بچہ کیا تین اور پانچ تو تین گڑے پانچ کریں گے کتنا ہوا پندرہ ہوا یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو انپاد لگائیں گے اب ہم لوگوں کو اس کا انپاد لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اسے چھپا لیں گے ٹھیک ہے بچہ کیا دو انپاد پانچ بچہ ان دونوں کا گڑا کریں گے پانچ گڑے دو یعنی کی دس ٹھیک ہے انپاد لگائیں گے اب کیا بچہ یہاں پر یہ چھپائیں گے اس کو لکھنا ہے تو یہ چھپائیں گے ٹھیک ہے اوپر والا انپاد تو ان دونوں کا گوڑا لکھنا پڑے گا تین گوڑے دو یعنی کی چھے ٹھیک ہے دوستو تو چال کا انپاد سمیں کے بپریت ہوتا ہے سمیں کا انپاد یہاں پر کتنا ہوا پندرہ انپاد دس انپاد چھے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوا اس کی ایک دوسری ٹرک اور ہے وہ ہم لوگ اور دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہاں پر پہلا انپاد کتنا ہے دو ہے انپاد دوسرا انپاد کتنا ہے تین ہے انپاد تیسرا انپاد کتنا ہے پانچ ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ دھیان سے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں سے سروعات کریں گے یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ یہاں سے سروعات کریں گے یہاں پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر پہلا انپاد دوسرا انپاد ٹھیک ہے تو پہلا انپاد یہاں سے سروعات کریں گے پہلا انپاد یعنی کی تین انپاد دو ہو ہو تھک ہے دوسرا انپاعت اب یہاں پر دوسرا انپاعت اور تیسرا透 ٹھیک ہے تو یہاں سے شروعات کریں گے دوسرا انپاعت تیسرا انپاعت تو دوسرا انپاعت کتنا ہے یہاں پر 5 ہے دوسرا انپاعت 5 ہے اور تیسرا انپاعت کتنا ہو گیا 3 ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر پہلا انپات دوسرا انپات تیسرا انپات یہاں پر پہلا انپات کیا ہے تین ہے تو تین لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دوسرا انپات کتنا ہے دو ہے تو دو لکھیں گے انپات لگا دیں گے یہاں پر یہ والی لائن بھر گئی ٹھیک ہے اب ہم لوگ نیچے والی لائن میں چلیں گے دوسرا انپات کتنا ہے پانچ ہے تو دوسرے انپات کے نیچے کیا لکھیں گے پانچ لکھیں گے ٹھیک ہے تیسرا انپات کیا ہے تیسرا انپات تین ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تین لکھیں گے ٹھیک ہے یہ ویلو یہاں پر کھسک کے کہاں جائے گی یہاں آ جائے گی اور یہ ویلو یہاں پر کھسک کے کہاں جائے گی یہ آ جائے گی ٹھیک ہے خالستان آپ کے پورے بھر گئے ٹھیک ہے یہاں پر کیا کریں گے اب ہم لوگ گھڑا کریں گے پانچ گھڑے تین یعنی کی پندرے انپات پانچ گھڑے دو یعنی کی دس انپات تین گھڑے دو یعنی کی چھے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے سمیہ کے انپاک آگئے یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا پانچوں سوال دیکھ لیتے ہیں ایمپورٹنٹ یہاں پر لکھ لیں گے ٹھیک ہے ایک وقتی اپنی چال کا چار وٹے پانچ چل کر دس منٹ دیری سے چلتا ہے اگر وہ واسطوک چال چلے تو واسطوک چال چلے تو وہ کتنے سمیہ میں سمیہ میں یعنی کی سمیہ کا سمبند اس سے سیدھا ہے ٹھیک ہے کتنے سمائے میں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اس کو سمجھتے ہیں یہاں پر کیا لکھیں گے ورطمان چال ٹھیک ہے ورطمان اور یہاں پر لکھیں گے واسطوک چال ٹھیک ہے یہاں پر ورطمان کتنی ہے چار ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر چال لکھیں گے واسطوک کتنی ہے یہاں پر پانچ لکھیں گے یہ کیا ہو گئی آپ کی چال ہو گئی ٹھیک ہے اب یہاں پر سمیں لکھیں گے ٹھیک ہے سمیں کتنا ہے سمیں کا انپاد یہاں پہ چال کا انپاد کتنا ہے چار انپاد پانچ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے چال دی گئی ہے چار انپاد پانچ ٹھیک ہے یہاں پر چار انپاد پانچ چال کا انپاد ہے یہ برطمان چال ہے یہ واسطیق چال ہے سمیں کا بات میں کتنا ہوگا چال کے ببریت ہوگا یعنی کی پانچ انپاد چال یعنی کی ورطمان سمیں کتنا ہے پانچ ہے اور واسطوک سمیں کتنا ہے چار ہے اس پر ہم لوگ دھیان دیں گے کیونکہ یہاں پر واسطوک چال چلے تو اب یہاں پر دھیان دیجئے یہاں پر چار اور پانچ کو گھٹا دیں گے پانچ میں سے چار گیا ایک پسلے اور بھی سوالوں میں جب بھی انپاد لگتا تھا وہاں پر جڑ جاتا تھا یہاں پر گھٹایا جائے گا کیونکہ بپریت سمیں چل رہا ہے ٹھیک ہے کیوں بھی چال سمیہ کے بپریت ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک آیا ٹھیک ہے ایک کس کے براور ہے ٹھیک ہے ایک اے کس کے براور ہے یہاں پر دھیان دیجئے دس منٹ کے براور ہے ٹھیک ہے ایک اے کس کے براور ہے دس منٹ کے براور ہے ٹھیک ہے تو اے کس کے براور ہے دس منٹ کے براور ہے ایک کی ویلی کتنی آگئی دس آگئی آپ دھیان سے دیکھنا جب ایک ہی ویلی دس آگئی تو ہم لوگوں کو صرف اس پہ دھیان دینا ہے واسطوکے والے پہ کیونکہ پوچھا بھی یہی گیا ہے کہ واسطوک چال چلے تو کتنے سمیں میں پہنچ جائے گا کتنے سمیں میں پہنچ جائے گا اگر مان لیتے ہیں ورطمان سمیں آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے تو یہاں پر ورطمان سمیں والا نکال لیتے ہیں تو یہاں پر ورطمان سمیں وراؤر کتنا ہو گیا دس گوڑیں پانچ سے گوڑا کریں گے پانچ یعنی کی پچاس منٹ پوچھا کیا گیا ہے واسطوک سمیں والا پوچھا گیا ہے تو یہاں پر واسطوک لکھیں گے کتنا ہے دس گوڑیں چار یعنی کی چالیس منٹ یہ والا ہے آپ کا آنسر چھتوان سوال دیکھ لیتے ہیں بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ اور امپورٹنٹ سوال ہے ایک وقتی یاترہ کا ایک وٹا چار بھاگ بس دوارہ ایک وٹا تین بھاگ ریل دوارہ پہلے تو ایک وٹا چار بھاگ اور پھر ایک وٹا تین بھاگ بس اور ریل دوارہ تتھا سیز بیس کلومیٹر کی دوری پیدل تیہ کرے تو یعنی کی اس نے کیا 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 کی ٹوٹل میں ایک وٹا چار بھاگ الگ بس سے ایک وٹا تین بھاگ الگ ریل سے اور جو سیز دوری ہے بیس کلومیٹر کی دوری پیدل چل کر ٹھیک ہے تیہ کرے ہے مطلب ہم لوگوں کے پاس اگر بھاگ کی جگہ یہاں پہ کلومیٹر ہوتا ہے یہاں بھی کلومیٹر ہوتا تو ہم لوگ آسانی سے جوڑ کے پتہ کر لیتے کہ کل کتنی دوری چلا ہو لیکن یہاں پر الگ طریقے سے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں اچھے سے یہاں پر کیا ہے کہ بس لکھیں گے ٹھیک ہے بس یہاں پر ریل لکھیں گے ٹھیک ہے بس دوارہ کتنا چلا ایک وٹہ چار بھاگ چلا ریل دورہ کتنا چلا ایک وٹہ تین بھاگ چلا ٹھیک ہے اس کا ہم لوگ نکالیں گے LGM ٹھیک ہے بس اور ریل سے گیا تو کیا یہ دونوں جڑیں گے ٹھیک ہے یہ دونوں کیا ہوں گے جڑیں گے اس کا LGM نکالیں گے ٹھیک ہے LGM کتنا ہوگا چار تھیہ بارہ ٹھیک ہے چار تھیہ بارہ یعنی تین آئے گا تین چو کے بارہ اوپر چار آئے گا ٹھیک ہے کتنا آیا سات بٹے بارہ یہاں پر سیس کلومیٹر جو تھا وہ کتنا تھا بیس کلومیٹر ٹھیک ہے یہاں پر بس ریل کا ہم لوگوں کو انپات پتہ چل گیا ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو بارہ ہے ل سی ایم کتنا ہے یہ جو بارہ آیا ہے وہ ٹوٹل یاترہ ہے ٹوٹل یاترہ ہے یہ جو بارہ ہے وہ کیا ہے ٹوٹل یاترہ ہے ٹھیک ہے تو بارہ میں سے سات کو گھٹائیں گے یہاں پر بارہ بھاگ میں سے سات بھاگ کو گھٹایا تو کتنے بھاگ آیا پانچ آیا ٹھیک ہے پانچ بھاگ یہ جو پانچ بھاگ ہے یہی سیس بھاگ ہے ٹھیک ہے یہ کس کے براور ہے پانچ بھاگ کس کے براور ہے بیس کلومیٹر کے ٹھیک ہے تو اس کا ایک بھاگ کس کے برابر ہوگا بیس بٹے پانچ کے پانچ چوکے بیس کتنا آیا چار کلومیٹر تو ایک بھاگ کا ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کتنا ہے چار کلومیٹر ہے اب ہم لوگ ٹوٹل بھاگ پتہ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا یعنی کہ ٹوٹل ہم لوگوں کے پاس بارہ بھاگ تھا ٹھیک ہے بارہ بھاگ برابر بارہ گڑے چار ٹوٹل جو یاترہ کی اس نے وہ کتنا آئے گا بارہ چوکے اڑتالیس اڑتالیس کلومیٹر یہی آپ کا کیا ہو جائے گا آنسر ہو جائے گا تو یہاں پر دوستو ویڈیو ہوتا ہے سماپ ان سبھی ویڈیو کی جو لنک ہے آپ کو دسکپسن میں مل جائیں گے اور اس کی پلیلیسٹ بھی آپ کے سامنے دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہے تو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنواز